یہ سراج فلم نے کچھ سالوں میں باکس آفیس پر دھماکے دار پردرسن کیا ہے اور اب ان کے پاس اگلے تین سالوں کے لیے فلموں کا بڑا لائن تیار ہے کوبیٹ کے بعد عدیت چوپڑا نے اپنی فلم نرمان پرکریا میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے اور یہی کارن ہے کہ اب وائی آر ایف اسٹوڈیو نے نو بڑی فلموں کا لان تیار کیا ہے جو بڑے بجٹ اور بڑے ستاروں کے ساتھ ریلیج ہوگی ان فلموں میں پہلی ہوگی وار ٹو جس میں رتی گروسن انٹی آر جونئر کیارہ اڑوانی اور انیل کپور نجر آئیں گے اس فلم کا نردیسن آیان مخرجی کر رہے ہیں اور یا سات اگر دوہزار پچیس کو ریلیج ہوگی یا فلم اگلی سال کی بڑی بلاک باشٹر میں سے ایک مانی جا رہی ہے اس کے بعد دوہزار پچیس کی کرسمس پر موہت سوری کی ایک فلم بھی آنے والی ہے جس میں آہان پانڈے کا ڈیبیو ہوگا اس کے بعد دوہزار پچیس میں رانی مخرجی کی مردانی تیری ریلیج ہوگی جو ایک بڑی فلم ہوگی اس کے علامہ یہ سراج فلم کی سب سے بڑی پروجیکٹ میں دھوم پور اور ٹائگر برسس پتھان سامل ہے دھوم پور میں رنبیر کپور کے ہونے کی خبر ہے جبکہ ٹائگر برسس پتھان میں سلمان خان اور ساروخ خان ایک ساتھ نجر آئیں گے اس فلم کے لیے ساروخ اور سلمان کی ڈیٹس کو لے کر پہلے ہی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ یہ پروجیکٹ بینہ کسی بادہ کے پورا ہو سکے اس کے علامہ بابی دیول اور انیل کپور کی فلم الفا بھی آنے والی ہے جو یسراج کی اسفائی نورس کا حصہ ہوگی یسراج نے یہاں سنیچت کیا ہے کہ یہ سبھی فلمیں بڑے پردے پر ایک نیا ماب دند استعبت کریں گی اور درسکوں کو ایک ساندار سینیوا انبھو دے گی تو ویڈیو دے گی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سیر کریں اسے نئے اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب پلنے اور ویڈیو کی نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبا لے تو چلیے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت